میں اپیل کرتی ہوں پاکستان کے پرائیم نیسٹر کو کہ میرا کیس ایز اپاکستانی سٹیزن انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے کے جائے حکومت کہ میرے خوان کو رہا کیا جائے اس سے ہماری ملاقات کرائی جائے یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے جو اس وقت کشمیری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے جو روز وہاں پہ لاشوں کا ڈھیر گر رہا ہے اور یہی وہ ملک ہے جو اس وقت ایک نیوکلئر وار کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اور اگر خدا نہ خواستہ کیونکہ یہ آدمی بلکل ہی پاگل ہے اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے نرندر موڈی کو کہ اگر یہ نیوکلئر کا ایک بٹن ہی پریس کرنے کی بات ہے پیو سیکنڈز کے اندر وان بلین لوگ ایک ہفتے میں مر سکتے ہیں اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے یہ اوز آن لیئر پھٹ سکتی ہے جو میں نے بہت دبا کہا ہے یہ اس کا اپنا ملک تباہ ہو جائے گا جہاں پہ الڑی اتنی تحریکیں چل رہی ہیں اتنی وہاں پہ سپریشن کر رہا ہے اپنا ملک نہیں سے سنبھالا جاتا ہے کشمیر کی تحریک کو یہ کیسے سنبھالے گا اور یہ کاری نہیں سکتا یہ impossible ہے یہ سب نے کہا ہے ہمارے جتنے رہنمائے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے جتنا بھی یہ دباہو کر لیں یہ بچہ بچہ دودھ پیتا بچہ جو پہلا الفاظ بولتا ہے وہ آزادی کا بولتا ہے یہ ندر قوم ہے ہمارے پاس کوئی آرمی کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اپنے جذبے کے ساتھ چلتے ہیں تو میں آج یہ اپیل کروں گی یونائٹی نیشنز کو بھی میں ان سے بھی رابطہ کر رہی ہوں میں ان کو کل بھی لیٹر اپنا پریزنٹ کر رہی ہوں جو سیکریٹری جنرل ان کو بھیجواری ہوں جو یومن رائٹس کمیشنر ہیں کہ انکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل کمیننس جتنے بھی لاز ہیں کہ یہ پولٹیکل پریزنرز ان کو بنایا گیا ہے دہشتگرد یہ نہیں ہے دہشتگرد تیرر سیلز کے اندر ان کو رکھا جا رہا ہے مجھے کوئی رابطہ نہیں ہے میرے فیملی کا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے کسی کو اجازت ہی نہیں ہے ان سے ملنے کی اور جو جمعو جیل میں ابھی یہ تھے دو ہفتے میں صرف ایک گھنٹے ملنے کی اجازت تھی اس میں میری سسٹر ان لاؤن کو مل کر آئی تھی اور اس وقت بھی وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے کوئے ان کا کوئی ایک سیسی نہیں ہے اور وہ آلڈی کیونکہ ہندوستان کی دہشتگردی سے وہ آلڈی ایک ان کا آرٹیفیشل ویلو ہے ان کو انہوں نے زہر دے دیا تھا جیل کے اندر نائنٹیز کے اندر پھر حالی میں دو سال پہلے ان کو پھر انہوں نے زہر دیا ان کے گردے رہ گئے ہیں ان کا آدھے سے زیادہ باڈی فیشل پریلیسز ہے مگر ان کا جو عظم ہے ان کا عظم ہے دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ سلوٹ کرتی ہوں میں سارے کے سارے اپنی قیادت کو کہ بے شک وہ میرے شوہر ہیں مگر شوہر سے بھی زیادہ وہ بڑھ کے ایک عظیم آدمی ہے جنہوں نے کبھی بھی بندوق